وَلَقَدْ يَسَّوْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَهَلْمٍ مُدَّكِرِ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے سوت القرآن قرآن کی آواز نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل انی نهید ونعبد الذین تدعون من دون اللہ قل لا اتبع احوائكم قد غللت اذن وما انا من المہتدین صدق اللہ العظیم سورة الانعام آیت نمبر 56 سے ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں اس سورہ مبارکہ کے اب ساتھوے رکو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا بیان ہے اور اس میں دو ٹوک انداز بیان کا اختیار کیا گیا ہے اور ساتھ ہی اللہ تعالی کی صفت علم کا بڑی جامعیت کے ساتھ بیان آ رہا ہے قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے انی نهید ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ بے شک مجھے اس بات سے رکا گیا ہے کہ میں عبادت کروں ان کی جنہیں تم بکارتے ہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے میں تمہاری خواہشات کے پیروی نہیں کرتا بالفرض اگر میں نے ایسا کیا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا اور ہدایت مانے والوں میں سے نہ رہوں گا یہ اصل میں رد ہو رہا ہے مشکین مکہ کے مطالبات کا کہ چلیے آپ ہمارے معبودوں کو کچھ مان لیجئے ہم آپ کے معبود کو مان لیں گے صاف نفی اللہ تعالی نے فرما دی قل انی علا بیناتی مروبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے بے شک میں اپنے رب کے طرف سے روشن دلیل پر میرے فطرت بھی سلامت اور سلیم ہے اور اللہ کے طرف سے وحی بھی میرے پاس موجود ہے وَكَذَّبْتُمْ بِهِ اور تم نے اسے جھٹلایا ہے حق کا انکار کیا ہے مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعَجِلُونَ بِهِ جس کی تم جلدی کر رہے ہو میرے پاس نہیں ہے وہ کہتے تھے اچھا اگر آپ حقبر ہیں اور ہم نہ حقبر ہیں تو عذاب لاکے دکھا دیجئے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعَجِلُونَ بِهِ میرے پاس وہ نہیں ہے جس کی تم جلدی کر رہے ہو اِنِ الْحُکْمُ اِلَّا لِلَّهِ حکم کا اختیار اللہ کو حاصل ہے کل اختیار اللہ کے پاس جو چاہتا ہے فیصلہ نازل فرماتا ہے مزید نوٹ فرمائی کہ اسلام کی جو سیاسی تعلیمات ہیں اس کے حوالے سے یہ بنیادی اصول ہے اِنِ الْحُکْمُ اِلَّا لِلَّهِ حکم کا اختیار فقط اللہ کو حاصل ہے سروری ذیبا فقط الذات بے حمتا کو ہے حکم راہ ایک وہی باقی بطانِ آزل حلال حرام کا اختیار اللہ کے لیے ہے قانون دینے کا اختیار اللہ کا ہے اس کے سوا اگر کوئی اس کا مطالبہ کرتا ہے اور اس مطالبے پر عمل کرتا ہے وہ شر کرتا ہے یہی الفاظ سورہ یوسف آیت نمبر چالیس اور سورہ یوسف آیت نمبر سکسٹی سیون میں بھی آئے ہیں اِنِ الْحُکْمُ اِلَّا لِلَّهِ حُکْم کا اختیار فقط اللہ کے لیے ہے يَقُصُّ الْحَقَّ وہ اللہ حق بیان فرماتا ہے وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ اور اس سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے اب کچھ تل انداز ہے جو اس مقام پر اللہ رب العزت نے اختیار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذبان مبارکس بار بار وہ مطالبات کر رہے تھے عذاب لانگے دکھا دیجئے مجزے دکھا دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اگر میرے پاس وہ شئے ہوتی جس کی تم جلدی کر رہے ہو لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ تو یقیناً میرے تمہاری درمیان کب کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے اللہ اعلم بالظالمین اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے میرے اختیار میں فیصلہ کرنا نہیں ہے عذاب دینا میرے اختیار نہیں ہے میں اللہ کا رسول ہوں اللہ کے دعویٰ تم تک پہنچا رہا ہوں ہاں اللہ خوب جانتا ہے کہ ظالم کون ہے کون حق کو جھٹلا رہا ہے اور وہی اللہ ہے جس کے پاس کل اختیار ہے جب چاہے گا وہ تم پر فیصلہ نازل فرما دے کا عذاب کا اب قرآن حکیم کی بڑی جامع آیت آ رہی ہے اللہ رب العزت کی صفت علم کے بیان پر فرمایا وعندہو مفاتح الغیب اور اللہ ہی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں کل غیب اللہ جانتا ہے لا يعلمہا اللہ اس کے سوا کوئی جاننے والے نہیں ہاں یہ نوٹ فرمائیے کہ کل کا کل علم اللہ کے پاس اللہ نے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہا عطا فرمایا غیب میں سے علم عطا فرمایا مشاہدات بھی کرائے لیکن یہ تمام علم ذاتی طور پر اللہ کا ہے اور اس کے سوا کوئی اس کو جاننے والا نہیں وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرَ اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی اور تریمے ہیں وَمَا تَسْخُتُمِ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا اور نہیں گرتا کوئی پتہ مگر اللہ اسے جانتا ہے وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ نہیں کوئی دانہ ہے زمین کے اندھیروں میں وَلَا رَقْبِعُ وَلَا يَعْبِسٍ اور نہ کوئی تر شے ہے نہ کوئی خشک اللہ فی کتاب مبین مگر یہ کوئی ایک روشن کتاب میں موجود ہے یعنی لوہ محفوظ اللہ کے علم میں ہر ہر شے موجود ہے اللہ جزیات کا جاننے والا بھی ہے فلسفوں میں یہ بحث رہی کہ اللہ کلیات کا ان ٹوٹیلٹی چیزوں کو تو جانتا ہے لیکن جو جزیات ہیں سیکنڈری نویت کی چیزیں ہیں مائندر قسم کی چیزیں ہیں اللہ اس کو نہیں جانتا معاذ اللہ اس سب کی نفی ایک پتہ بھی نہیں گرتا اس کے علم کے بغیر زمین کی تاریخیوں میں کوئی دانہ بھی ہے تو اللہ اسے جانتا ہے کوئی تر شے ہو کوئی خشک ہو اللہ اسے جانتا ہے اللہ فی کتاب مبین مگر یہ کہ وہ روشن کتاب میں لوہ محفوظ میں موجود ہے وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَاكُمْ مِنْ لَيْلِ اور وہی اللہ ہے جو رات کو تمہاری روح قبض کر لیتا ہے نین کو بھی نوٹ فرمائیے کہ حدیث میں موت کی بہن کہا گیا ہے تو نین کو کہہ لیجئے وہ چھوٹی موت ہے اور واقعیتاں جو موت آتی ہے وہ اصل موت ہے اس کا ذکر بھی آ رہا ہے وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَاكُمْ بِالْلَّيْلِ اور وہی تو ہے جو رات میں تمہاری روح قبض کر لیتا ہے وَيَعَلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ اور جانتا ہے جو کچھ تم دن میں کما چکے ہو تمہارے ایک ایک عمل کو جانتا ہے ثُمَيَبَعَفُكُمْ فِي پھر وہ تمہیں اس سے یعنی دن میں دوبارہ اٹھاتا ہے نین کے بعد دوبارہ تمہاری روح لوٹا دیتا ہے تاکہ تم دن میں کام کاش کر سکو لِيُقُوَوَا عَجَلِ مُسَمَّا تاکہ مدد مقررہ مکمل ہو جائے یعنی تمہاری موت کے وقت تک کے لیے روزانہ سلسلہ ہے اللہ نین میں روح خبز کرتا ہے دوبارہ لوٹا دیتا ہے یہاں تک کہ موت کا وقت آ جائے گا ثُمَّيَلَيْهِمَا رُجِعُكُمْ پھر تمہیں اسی کی طرف لوٹنا ہے ثُمَّيَنَبِّعُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے آٹھ بار کو شروع ہو رہا ہے اس میں اللہ کی نعمتوں کا بیان اور عذاب کی چند اخصان کو بیان کیا گیا ہے اور قرآن کی تبلیغ کے حوالے سے گفتگو آ رہی ہے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ اور وہی اللہ ہے جو اپنے بندوں پر غالب ہے وَيُرُسِّرُ عَلَيْكُمْ حَفَوَا اور وہ تم پر نگبان بھیجتا ہے فرشتے بھیجتا ہے مراد ہے جو تمہارے عمال کو بھی جانتے ہیں سورة الانفطار میں الفاظ ہیں یہ معزز لکھنے والے ہیں جو کچھ تم کرتے انہیں جانتا ہے تو عمال کی حفاظت کے لئے بھی اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے اور خود انسانوں کی حفاظت کے لئے بھی فرشتوں کو بھیجتا ہے اس لئے یہ بات کہنا بالکل درست ہے کہ موت ہی انسان کی سب سے بڑی محافظ ہے اس کا وقت مقرر ہے اس سے پہلے آئی نہیں سکتی اور یہ واقعات اکثر دنگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں کس طرح اللہ بچا لیتا ہے تباہی آئی لیکن فلا شخص وہ زندہ رہا ایکسلنٹ ہوا فلا بچہ وہ زندہ رہا تو یہ اللہ حفاظت فرماتا ہے بندوں کی وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ اور وہی اللہ ہے اپنے بندوں پر غالب وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَضَ قَوْتُمْ پر نگے بان بھیجتا ہے حَتَّى إِذَا جَاءَ حَدَكُمُ الْمَوْتِ ابھی اصل موت کا ذکر آ گیا یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آ پہنچتی ہے تَوَفَتُ رُسُلَنَا تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں وَهُمْ لَا يُفَرْتُونَ اور وہ کوتائی نہیں کرتے اب موت واقعتاں دے دی جاتی ہے ثُمَّ رُدُّوْ إِلَلَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُ پھر وہ لوٹائے جائیں گے اپنے سچے مولا یعنی اللہ کے طرف أَلَا لَهُ الْحُكْمْ آگاہ ہو جاؤ اللہ ہی کے لئے حکم کا اختیار ہے وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ اور وہ جل حساب لینے والا ہے اس کے بعد ایک سرچنگ قویسن کا انداز لوگوں کو سوچنے پر مجبور کیا جا رہا ہے لوگوں کو سوچنے کی دعوت دی جا رہی ہے قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سوال کیجئے کون ہے جو تمہیں خشکی اور دریا کے اندھیروں سے بچاتا ہے تَدْعُونَهُ تَدَرُّعُ وَخُفِيَا تم اسے پکارتے ہو گڑا کر اور چھکے چھکے لَئِنَنْ جَانَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ اگر اللہ ہم اس سے بچا لے تو ہم شکر ادا کرنے والوں میں سے ہو جائیں سورة عن قبود آئے 65 میں ذکر ہے کہ جب مشرقین کشتی میں پھز جاتے تھے سمندر میں دریا میں تے ایک اللہ کو پکارتے تھے یہ ہے توحید کی معرفت جو انسان کی فطرت میں ان بلٹ ہے چنانچہ نوٹ کیجئے دنیا کی تمام مشرق قوموں میں بھی باوجود اس کے کہ اللہ کی ساتھ بہت سو کو شریک کرتے رہے ٹاپ پر کسی ایک ہی بڑے کا تصور موجود ہے